کراچی سے ہی خبر ہے پی ٹی آئی کا خرم شیر زمان کی قیادت میں پی آئی ڈی سی پر احتجاج تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی وزیراعلا سندھ کو درخواست اس میں کہا گیا ہے کہ کارکنان کے اغواہ اور لا پتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ترخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ کارکنان کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے بند ہونے چاہیے درخواست کا یہ مطن ہے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تحریک انصاف سندھ کے جو کارکنان ہیں وہ خرم شیر زمان کی قیادت میں پی آئی ڈی سی پر احتجاج یہ مظاہرہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی وزیراعلا سندھ کو درخواست کارکنان کے اغواہ اور لا پتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے درخواست میں یہ کہا گیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائند محمد اشہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشہد اگاہ کیجئے جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج وزیراعلا ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیراعلا ہاؤس کے اطراف جانے والی سٹڑکوں پر پولیس کی باہرین افری کو تائنات کر دیا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کنٹینر اور پولیس موبائل سے کھڑا کر کے وزیراعلا ہاؤس کی طرف جانے والے راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا آپ سے خوش دیر قبلی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سن اسیملی یہاں پر پہنچے تھے ان کے ہاتھ میں پلیکارٹس تھے یہاں پہ خوب تحریک انصاف کے جو ارکان اسیملی ان کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی اور یہاں پہ آپ سے خوش دیر قبلی جو ہے صبائی وزیر ہیں موکیش کمار چاولہ جو کہ پاکستان پیپاس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے ارکانیں جو اسیملی ہیں پی ٹی آئی کے ان سے بات چیز کی ہے بلکہ کی بات سنی ہے اور غالباً خط بھی پہنچایا گیا شکریہ آپ کا عشد